ٹورنگ ہائیکنگ اینڈ فورس چینل میں خوش آمدید دوستو آپ ہماری ٹین ٹپس والی دو ویڈیوز پہلے ہی دیکھ چکے ہوں گے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج نون پروفیشن ہائیکرز یا جو نئے ہائیکرز ہیں ان کے لیے ایک معلوماتی ویڈیو لائے ہیں تو آئیں چلتے ہیں ٹریک پر اور معلومات حاصل کرتے ہیں دوستو جب آپ ہائیکنگ ٹریک پر جانے کا پلان کر لیں تو جانے سے پہلے چار پانچ دن یا ہفتہ پہلے آپ رننگ یا بریس کو آپ شروع کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے سرائمنا میں اضافہ ہوگا اور جب آپ کبھی ہائیکنگ ٹریک پر جانیں گے تو وہاں پہ آپ کو ثقاوت کا احساس بھی کم ہوگا جی دوستو میں آپ کو ہائیکنگ کے حوالے سے ٹپ دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ ہائیکنگ پہ جائیں تو آپ کو کچھ چیزیں جو ہے اپنے ساتھ ضرور رکھنی چاہیے جیسے ہائیکنگ سٹک ہے وہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے آپ کو چلنے میں بھی آسانی ملتی ہے اور سام ٹائم جاہاں وہ آپ کی سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن میں بھی ہیلپ کرتی ہے پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس امبریلہ بھی ہونی چاہیے اگر امبریلہ آپ کے پاس نہیں ہے تو کم از کم جاہاں یہ پی کیاپ جیسا کہ میرے پاس آپ کو نظر آرہی ہے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اور کیونکہ اکثر جاہاں ہائیکنگ ٹریک پہ جاہاں وہ دھوپ تیز ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ یہ دھوپ والا چشمہ بھی آپ کے پاس ہو تو یہ بھی آپ کو دھوپ سے بچائے گا تو اس کے علاوہ ایک اور بہت ضروری چیز ہے جو آپ کے سنیکرز یا آپ کے شوز ہیں وہ بہت اچھی کوالیٹی کے ہونے چاہیے کیونکہ ہائیکنگ ٹریک جاہاں ان شوز کے بغیر آپ کسی بھی صورت میں جاہاں وہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے تو ان کا خاص طور پر جاہاں آپ نے خیالت کے جی دوستوں جب بھی آپ کسی ہائیکنگ ٹریک پر جانے کا پروگرام بنائیں تو سب سے پہلے آپ ویدر فورکاست چیک کر لیں یعنی کہ موسم کا حال اس کے بعد آپ جب جتنے دنوں کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں اتنے دنوں کا موسم کا حال آپ چیک کر لیں تاکہ آپ کو وہاں پہ کوئی پرابلم نہ ہو سکے اگر آپ پتہ لگے کہ وہاں پر بارشوں کا موسم ہونے والا ہے بارشیں آنے والی ہیں تو آپ اپنا پروگرام جو ہے وہ چند دن کے لیے ملتوی کر دیں اور جب بھی ویدر کریئر ہو تب آپ جائیں بہت شکریہ جی تو دوستو ٹپ نمبر فور یہ ہے کہ آپ نے جب کسی بھی ہائیکنگ ٹریک پر جانا ہے تو سب سے زیادہ جس چیز کو آپ نے یقینی بنانا ہے وہ اپنی سیر و تفریق کے ساتھ ساتھ آپ کی حفاظت بھی ہے جہاں آپ نے اپنی موومنٹس جو ہے وہ اپنی مینٹینڈ رکھنی ہے وہاں آپ نے احتیاط کرنی ہے چلنے پھرنے میں وہاں ایک بات کا اور خیار رہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ بیماریاں یا کچھ اور احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے آپ کچھ میڈیسن یا فرسٹ ایڈ کی چیزیں اپنے پاس ضرور رکھیں تاکہ بوقتے ضرورت آپ کے کام آسکے جی تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ ہائیکنگ ٹریک پر جائیں تو ٹریک کی مناسبل سے یا ٹریک کی مناسبل سے ٹائٹ کپڑے پہنے جیسے اس وقت آپ کو نظر آرہا ہے میری ڈرسنگ جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے کپڑے لوس ہوں گے تو راستے میں ٹریک پہ آپ کو جھاڑیاں خاردار کانٹوں والے کچھ پلارس اس طرح کی چیزیں مل سکتے ہیں جن میں آپ کے کپڑے علج کے آپ کے لیے پرابلم پیدا کر سکتے ہیں اور ایک اور بات کہ کٹن کے کپڑے کوشش کریں کہ پہنے سے آوائیڈ کریں کیونکہ وہ جب گلے ہوتے ہیں تو ایک تو جسم سے چپکنے کے ساتھ آپ کو ڈسکرب کرتے ہیں اور دوسری بات کہ ان کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے جو کہ آپ کے لیے چلنے میں دشواری پیدا کرتا ہے دوستو آج آپ کو ہائیکنگ کے حوالے سے فوڈ ٹپس دیتے ہیں اگر آپ لوگ کا سٹیج جو ہے وہ کیمپنگ کرنی ہے اور آپ کا سٹیج جو ہے وہ دو تین دن چار دن ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو جو فوڈ آرینجمنٹ جو ہے نا وہ پراپر کر کے آنے ہیں اس میں میٹ اس میں رائس اس میں ایگز سلنڈر ہوگرہ پراپر آرینجمنٹ آپ نے کر دی ہے لیکن اگر آپ کا ون ڈے ٹور ہے ایک دن میں آپ نے کر کے واپس جانا ہے تو پھر اس کے لیے آپ نے جو کین آئیٹم کین فوڈ اس میں پرزرڈ جو فوڈ ہے چوکلیٹس ہیں جو انسٹینڈ اینرڈی آپ کو دیتے ہیں تو اس کا اپنے آرینج کریں اور ایسا اس میں فوڈ ہوں جو کم وزن ہو جس کا وزن زیادہ نہ ہو تو دس از تیف تینکیو بری مچ جی تو دوستو جو نئے ہائکرز ہیں جنہوں نے بھی ہائکنگ سٹارٹ کی ہے ان کے لیے سب سے بڑا ٹپ ہی ہے کہ جب وہ ہائکنگ سٹارٹ کریں تو وہ ان ہائکنگ پلیسز پر جائیں ان ٹریکس پر جائیں جن کے بارے میں ان کے پاس انفرمیشن مکمل ہو اور دوسرا کوشش کریں کہ کسی ایسے دوست کے ساتھ جائیں یا ایسے دوستوں کے گروپ کے ساتھ جائیں جو لوگ پہلے وہاں جا چکے ہوں تاکہ آپ کے لیے زیادہ مسئلہ نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ہائکنگ ٹریک پر جائیں تو جتنے آپ ساتھی ہیں وہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں کانٹیکٹ میں بھی رہیں اور قریب قریب رہیں کوشش کریں کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں اتنا زیادہ فاصلہ نہ رکھیں کیونکہ اگر آپ ایک دوسرے کی نظر سے اوجل ہو جائیں گے تو پرابلنٹ بھی آ سکتی ہیں تو یہ آپ کے سیفٹی میزوک کے لیے بہت ضروری ہے تینکیو دوستو وہ لوگ جو کیمپنگ میں انٹرسٹڈ ہیں ان سے یہ گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ کیمپنگ کریں ایک تو یہ کہ آپ کے پاس کیمپنگ کا پروپر سامان ہونا چاہیے اور کبھی بھی کسی ندی چشمے یا دریا کے کنارے کیمپنگ کتن نہ کریں کسی درخت کو پھل یا سبزی کو کتن نقصان نہ پہنچائیں تابقتے کہ آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو اور جب بھی آپ آگ لگاتے ہیں آگ جلاتے ہیں تو آپ نے اس کو پروپرلی ڈسپوز آف کر کے اس کو بجھا کے پھر جانا ہے آپ جی دوستو جو ہماری ہائیکنگ کے حوالے سے لاسٹ ٹپ ہے وہ ٹپ سے زیادہ ہماری آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے کہ جس وقت بھی آپ کسی ہائیکنگ ٹریل پہ یا ٹریک پہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں اور کچھ اور سامان بھی ہوتا ہے تو برائے مہربانی وہ چیزیں اس جگہ پہ چھوڑ کے نہ آئیں نہ اس ٹریل پہ جگہ جگہ پہ بکھی رہیں بلکہ کوشش کریں کہ اگر وہاں پہ ان چیزوں کو پروپر ڈسپوز کرنے کی جگہ نہیں ہے تو اپنے ساتھ ایک شاپر میں ان چیزوں کو ان چیزوں کو جو ہے وہ کلیکٹ کرنے اور واپسی بھی اپنے ساتھ لے کے آئیں اور ان کو ایک مناسب جگہ پہ ڈسپوز کرتے اس ٹپ کا یا اس ریکویسٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ٹورنگ پلیسز ہماری ہائیکنگ پلیسز اور ہمارا ملک نیٹ کلین رہیں آپ کے لئے بھی اور باقی سب لوگوں کے لئے بھی تو ہمیں امید ہے کہ آپ اس چیز پہ جو ہے وہ ضرور عمل کریں گے تینکیو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو